اطلاق مرتان طلاق تو دوئی ہے یہ ایک اور یا دو طلاق ہو تو کچھ انسانیت رہے گی دو طلاق کا کیا فائدہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوْفِلْ پس روک سکتے ہیں دستور کے مطابق او تسریحم بے احسان یا رخصت کر لو اچھے طریقے سے دو طلاق یا ایک طلاق ایک حکم میں یاد رکھنا ایک اور دو ایک ہی حکم میں عددت پوری ہونے سے پہلے پہلے روک سکتے ہیں عددت پوری ہونے سے تو رخصت ہو جائے گی وَلَا يَحِنُّ لَكُمْ جائز نہیں ہے تمہارے لئے اَن تَعْخُذُوْكِ لَيْنَي لَگُوْ مِمَّا مُوْ چِيزِ آتَيْتُمُوْ هُنَّ شَيْئًا جو دیتوں کے ہوں عورتوں کے کچھ بھی اے اتنے دن نکٹھے گزرے تھے اور اتنی محبت رہی تھی اب اس ناچاکھی کے بعد آپ کپڑے اور بسترے اور سب چیزیں منگوا رہے ہیں علماء لکھتے ہیں کچھ بھی نہ لینا اینی ایمان وغیرہ تھے فقاہ فرماتے ہیں کہ مستحب تو خاتون صرف مہر کیے تو گویا کہ مِمَّا آتَيْتُمُوْ انَّ شَيْئًا کو محر کے ساتھ خاص کر گیا اِلَّا يَخَافَ مَگر اگر جونوں کو در ہے اللَّهِ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ یہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی حدیں یہ استثناء اصلا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِيْهُمْ بِيَخْسَانَ فَلَا جُنَا حَلَيْهِمَا فَلَا جُنَا حَلَيْهِمَا میری جان چھوڑا حضرت نے کہا کیوں اس نے کہا لمبا قصہ ہے کئی روایتوں کا حاصل بتا رہا اس نے کہا بہت لوگ آ رہے تھے ہی بھی آ رہا تھا سب اچھے اچھے تھے یہ ایسے خوار بد اگار میرے دل سے ہوتا رہی ہے کہ یہ کیا میرا خاندو اور یہ لوگ گر میں ٹیلیویجن دیکھتے ہیں ماں کے لیڑی ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں اور یہ چوچو چوچو ساتھ بیٹا ہوا ہے اس کی بیوی اور بیٹی بھی دائے گی کہ خاندو تو ایسا کنانٹو والا ہو دیسے خاندے ہیں دی دل بک ٹیلیویجن تبقہ محنہ سے ٹیلیویجن شوق سے دیکھا کر رہے تھا کہ سب کچھ کھو بیٹھے اس خیر القرون میں نبی کی موجودگی میں پاک بیوی اور صحابیہ کو خاند کے خلاف خیال آ سکتے ہیں یہ تمہاری عورتیں ان سے بڑھ کر رہے گیا ان کا پردہ تو کئی پردہ در پردہ ہو جائے اچھا جی تو حضرت نے ایرسے گوچا اس کا جو باغ مہر میں ملائے واپس کرے گی اس نے کہا بلکل باغ سب کچھ واپس ہے میرا باغ چھوڑا لو اسے حضرت نے سوکر دو طلاق طلاق لے لی اسے افتدت اس کو اسطلاق کے اندر خلا کے دے جب خاتون مطالبہ کرے اور جب خاون کہے کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن اتنے پیسے اور مہر دو اس کو فقاہ کرام طلاق بالمال کے دے لیکن اور بھی پرک ہے صرف یہ نہیں فروق اور بھی ہے خلاو طلاق بالمال لیکن حدود اللہ یہ خدای حدے ہیں فلا تات دوہا آگے نہیں بڑھو فمیتات دا حدود اللہ اور جو کوئی آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے فولائے قوم الظالمون فیسے لوگ ظالم ہوں گے یہ تو دو طلاق کا مسئلہ دا آپ کا فَإِنْتُ اللَّقَحَا اگر دو کے بعد تیسری دی دو کے بعد تیسری دی یا دو ہی نہیں دی کٹی تھی تین دی یا ایک کلمے کے ساتھ تین دی یا تین کلموں کے ساتھ یا عمر بر میں یا تین مہواریوں میں یا تین کلموں میں یا تین مجلسوں میں تین تین ہے تین کو کسی حال میں بھی ایک سمجھنا عیسائیت ہے جو تسلیس پھر توحید کے قائل ہے وحدت کو بھی وہ تین خدا کہتے ہیں فَإِنْتُ اللَّقَحَا پس اگر خاون نے بیوی کو تیسری طلاق دی کیونکہ دو توت کی اطلاق مر رہتا اب تیسری بھی فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس حلال نہیں ہے یہ عورت اس تین طلاق والے کے لیے من بعد و تین طلاق کے بعد حق تاکن کے حضو جن غیرہ یہاں تک کہ نکاح کر لے کسی اور خاون سے جس وقت خاون کے مو سے عمر بر میں کبھی بھی تین کا لفظ نکلا اَنْتِ تَعْلِقُنْ تَعْلِقُنْ وَتَعْلِقُنْ جس طرح بھی تین کہے ایک خواہن کو عمر بر میں تین طلاق کہا کے اس کے بعد تین طلاق دینے والے آدمی کے لیے یہ عورت جس کے لیے وہ تین طلاق کہہ چکا ہے حلال نہیں ہے حتی تن کے حضور جمعیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کئی اور جانگا کسی اور خواہن سے یہ کہتے ہیں میری میری تیری میری کہاں ہے تین طلاق سے پہلے تیری تھی اب تو پڑھائی ہو چکی پڑھائی عورت کو میری بیوی شدو کہہ رہا ہے تیری بیوی اس وقت تھی جب تو تو نے تین تیر نہیں چلائے تین تیر چلانے کے بعد وہ اب آپ کی بیوی نہیں وہ پڑھائی ہو چکی اگر آپ اس کو بیوی بنائیں گے تو کسی اور کے ہاں اس کا نکاح کر آجیں آئیز صلی اللہ اور تین راتیں کم از کم وہاں گزارے اور دونوں کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ متی شرط ہے حدیث بھی اس کی تائید میں رفعہ کی عبد الرحمان بن زبیر کی اور سید بن مسیب کہتے ہیں کہ نفس سے نکاح کافی ہے جس وقت وہاں سے بھی طلاق لے لے اور پھر عدد گزر جائے اور وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لیں ورنہ تین طلاق کے بعد غلط لوگوں کی باتیں مان کر اور پھر رجوع کر کہ یعطین کو ایک اور دو جان کر یہ سب اسلام کے خلاف بواوت ہے دو قبازوں کی پراپیگنڈے ہیں غیر مسلموں کی سازش ہیں مسلمان انصاب کو پلید کرنے کی سازش کہتے ہیں جی حدیث شریف میں ہے کہ حلالہ کرنے والے پر لعنتیں یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے خبر واحد اس کے مقابلے مسترد ہیں قرآن کریم میں تو صاف ہے کہ حلال کرنے کا یہی طریقہ ہے وہ کوئی اور صورت ہوگی پیسے ویسے تے ہوں گے بلا ضرورت ہوگا اس کو تو اٹیس المستعار کہا ہے کرائے کا آدمی یہاں کراچی میں ایک انجمن بنی تھی اس کا نام تھا انجمن حلال شریعہ تین طلاق والے اپنی عورتوں کو وہاں چھوڑ دے 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 ان سے وہ اس زمانے میں پانچ سو روپے لے لیتا تھا اور ادھر سے لیا قطبات کے سانڈوں کو اسے بھی پانچ پانچ سو لے لیتا تھا دونوں طرف سے کمیشن لے کی اور آپ کو ان کا نکاح کر کے تین چار دن کی کبرڈی کے بعد پھر وہ ادھر جاتی تھی اور یہ ادھر جاتا تھا بدقسمتی سے اس زمانے کے ایک بڑے فقی اور مفتی کو بھی اس کا سربراہ بنایا تھا ہم نے پھر جا کے حضرت کو منع کیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ چاروں مذائب متفق ہے لیکن اس طرح باقاعدہ ایک دکھان کھولنا کہ آئے ہو لوگ اپنی عورتوں کو ہمارے ہاں حلال کریں یہاں ہے کازمی نے کہ اپنی بیوی کو تین طلاق دی تھی میرے پاس آیا مجھے کہا کہ آپ کوئی طالب علم دے گی اس کو پیسے بھی دے دوں گا ہمارے یہاں ہیں ایک داروستہ ہیں مفتی ساتھ تھی ایران کے بڑے نیک آدمی تھے لیکن موٹے بہت تھے تو وہ طالب علم دے گئے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور خاص طریقے سے بیٹھے تھے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے چیخ پڑا نہیں 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 بہت موٹا ہے نہیں نہیں بہت موٹا ہے مر جائے گی بہت موٹا ہے مر جائے گی میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو تین طلاق کی سزا کا پتہ چل جائے میں نے مفتی علی احراری کو بات میں کہا کہ ذرا آرام سے صحیح طرح بیٹھا کروں خام خواس آدمی کو ڈرا دیا اس مسرے پر چاروں علم متفق ہے صحابہ کا اجماع ہے ابن عباس کا اثر جو مسلم میں ہے کہ پہلے زمانوں میں تین ایک سمجھی جاتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ تین کے بجائے ایک سے ہی کام لیا جاتا تھا تین چونکہ ناپسندیدہ ہے انتہائی اقدام ہے تو اچھے لوگ نہیں کرتے یہ مطلب نہیں کہ تین دیتے تھے اور نافذ ایک ہوتا تھا ایسا کیسا ہو سکتا ہے حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ باس لوگ غلق باتیں کرتے ہیں انہوں نے قانون نافذ کیا کہ کہیں بھی تین طلاق ہوئی ہو اور بغیر حلال شریعہ کے دوبارہ رکھاؤ پولیس کو کہتے ہیں پکڑ لوگے لفتار پر مزدانی شیخ زید القوسری نے کتاب لکھی علش پاک پھر غد علا نظام الطلاق استاذ بنوری فرماتے تھے میں نے یہ کتاب انور شاہ صاحب کی قبر پر حضرت کے فاتحہ و سلام کے بعد عرض کیا ہے کہ حضرت داغستان میں ایک علم بیدا ہوئے آج کل بسر میں ہیں انہوں نے ابن تیمیہ و ابن قیم کو جواب دیا ہے جس طرح آپ کی خواہش تھی اس طرح جواب ہے حضرت فرماتے تھے میں نے بعد کے خواب دیکھا کہ حضرت مورانا انور شاہ تشریف فرمائے اور ان کے ہاتھ میں علی شفاق ہے اور ہر طرف سے دیکھ رہے جگہ جگہ سے اور باہر میں ماشاءاللہ حق ادا کر دیا اہل حق کی طرف سے اور غالباً حضرت فرماتے ہیں کہ فقفا و شفا فقفا و شفا کافی شاہ کی گتاب مصر کے سفر میں حضرت والا نے اپنے شیخ اور استاذ حضرت اقدس شیخ زائد الکوسری کو یہ خواب سنایا ہے شیخ زائد الکوسری سکتے میں آ رہے ہیں وہ مولانا انور شاہ کے مقام سے بہت واقف تھے فرماتے تھے کہ پانچ سو سال بعد یعنی محقق ابن الحمام کے بعد دوسرا آدمی انور شاہ صاحب ہے جو مداری کی اجتحاق جہنتے ہیں درمیان میں کوئی نہیں جاتا پانچ سو سال بعد محقق ابن الحمام کے بعد دوسرا آدمی عرب و عجب میں انور شاہ پیدا ہوا ہے جو مداری کی مشتہی دین سے باخبر ہے تو جب انہیں یہ خواب سنایا گیا وہ خوشی کی وجہ سے سکتے میں آ گئے اور رققت تعلی ہو گئی اور فرمائے کہ انشاءاللہ کتاب کی قبولیت کی دلیل ہے کہ روح زمین کے ایک باصفہ کو آپ نے خواب میں دیکھا اور کتاب میں خوش ہے اسی کتاب کی روشنی میں محقق الاسر موان اثر ورازخان نے امدت الاساس لکھیے کتاب اردو میں ہے بہترین ہے انسیکلوپیڈیا ہے غیر مقلدوں کو علمی جوابات دی ہے اور اس کا نام ہے امدت الاساس فی حکم تلاق افتلاس اس مسئلے میں تمام محدثین و فقہہ اکٹھتے ہیں امام بخاری بھی تین تلاق کے قائل کتاب اتلاق جلسانی میں ہیں باب امن اجازت تلاق افتلاس یہ باب ہے کہ تین تلاق تین ہیں اور پھر حدیث رفعہ اور عبد الرحمن بن زبیر لائے وہاں صاف آئے ہیں فَتَلَّقَهَا سَلَاسًا فَبَتَّدَهَا تین تلاق دی اور پھر گنجائش ہی نہیں چکی بعض ظاہریہ غیر مقلد زمانہ حال کے روافظ اور یہود یہ تین تلاق کے وقوع کے قائل لئی ہیں پیرانی پیر حضرت اقدس حضرت الشیخ شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیہ میں لکھائے تین تلاق کے یہود منکر تھے اور چونکہ اِنَّا تَشَيُّ وَمَعْفُوزٌ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ اس لیے شیعوں نے بھی تین تلاق کے وقوع کا انکار کیا اور چونکہ غیر مقلد ان دونوں سے تنخالے تھے وہ دونوں کے ایجنٹ ہیں اس لیے غوبی حلالہ پسند نہیں کرتے لیکن عمر بر کا حرامہ کرواتے ہیں اس کو حلال تو اس حدیث میں بھی کہا ہے لَعْنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُوْ تو دونوں کو کہا ہے کہ حلال ہو جائے گی اور اس کے لیے صحیح ہو جائے گی باقی لعنت کا اطلاق چھوٹے سے لے کے بڑے بناتک ہے جب ضرورت نہ ہو کوئی ایسا کرے تو ٹھیک نہیں ہے جب ضرورت دین ہو تو قرآن حصل ہے اور قرآن میں ہے فَلَا تَحِلْ فَإِنْتَلَّقَهَا تین تلاق واقع ہونے کے بعد فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ ہندوستان کے بڑے غیر مقلدوں میں سے مولانا صنع اللہ صاحب عبرت صریح ہے انہوں نے ان آیات میں تین تلاق کے بعد بغیر حلال ہے شریعہ کے آلِ حدیثوں کی طرح تجدید نکاح کے ساتھ منع کیا ہے کہا ہے کہ یہ غلط ہے اللہ جزائے خیر دے شاید اس ورے سے غلامت خادیانی کے مقابلے میں رب العزت نے ان کو سرخ روئی نصیب فرمائی ان آیات کے زیل میں تفسیرِ سنائی میں مولانا صنع اللہ عمر السری نے جمہورِ امت کی تائید کیے اور غیر مقلد اور روافظ کا رد کیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کہتے ہیں ہمارے موجودہ تفسیروں میں مفتی مبشفی نے معارف میں اچھی بات کی لیکن ان سے بہتر بات اس جگہ مولانا عدریس کا اندیلوی نے معنی فالقرآن میں کی اور انہوں نے ہر دور اور اور زمانے میں تحقیق دکھائی ہے کہ ہر دور اور اور زمانے میں ان کے زمانے تک یہی رہا ہے کہ تین تین ہیں اور اس کے بعد بغیر حلال شریعہ کے کوئی تجدید ممکن نہیں موطہ امام مالک میں اور موطہ امام محمد وہی مالک ہی کا نسخہ ہے اس میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے بیوی کو سو طلاق دی آپ نے کہا تین طلاق کی وجہ سے تو آپ کی عورت ہمیشہ کے لئے آپ پر حرام ہو گئی اور وہ جو ستانوے ہیں فقط ظلم تعلیٰ کتاب اللہ اور ایک جگہ ہے فقدت تخص تک کتاب اللہ غزوہ آپ نے اللہ کی کتاب کا مذاہ پڑا ہے ظلم کیا آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تین تو بس ایک اور دو ہے جب کیا یہ رجوع کر لے یہ اتحام ہے مولانا احترام الحق تھا آنوی یا سن کے ایک وزیر اعلیٰ کا مشیر تھا مذہبی آخر عالمی دین اہل حق کا آدمی ہے تو وہ اس دوانے کے وہ مشعہ وزیر نے بیان دیا کہ میں بھی تین طلاق کا قائل نہیں یہ سب طلاق تو دے چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں پر آئی ہو چکی ہیں تو مولانا نے بیان دیا کہ تین طلاق تین ہیں اور واقع ہوتی ہیں اور اس کے بعد بغیر حلالہ شریعہ کے کوئی عورت کو نہیں رکھ سکتا وزیر اعلیٰ صاحب تین طلاق دے کے دے کے کے واقع ہوتی ہے نہیں دے ذرہ تھی اللہ فَإِنْ تُلَّقَهَا دو کے بعد اگر تیسری طلاق بی 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 کو فلا تحل لو پس حلال نہیں ہے یہ متلقہ سلاسہ لہو اس طلاقی سلاسہ کے لیے من بعد و اس تین کے بعد حتی تن کے ہاں یہاں تک نکا کر لے زوجن غیرہ خاون اور سے یہ کون خاون سے نکا کرتا ہے حجائب و غرائب ہے اس نے فَإِنْ تَلَّقَهَا پس اگر اس نے طلاق دی کس نے دوسرے نے جس کے ساتھ تین کے بعد حلالے کے لیے نکا ہوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پھر گناہ نہیں ہے صادقہ خاون اور اس عورت پر اَنْ يَتَرَاجَعَا کہ نکاہ کے لیے رجوع کر لے ان ذنہ اگر انہیں گمان ہیں اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو اور پھر پرانے جگڑے فسادات ہیں تو پھر قائم کے لیے دوبارہ نکاہ کرتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ کہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ آلَمُونَ بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں وَإِذَا تُلَّقْتُمُ النِّسَا اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو اور وہ طلاق تین سے کم ایک یا دو کیونکہ تین کا حکم تو مکمل بیان ہو گیا اس میں تو کوئی کم ہی ہے نہیں اس لیے تین کا مزید بیان باقی نہیں ہے کوئی ایک شرق بھی باقی نہیں ہے مکمل مسئلہ تین طلاق کا بیان ہو گیا اب بھی ایک نئے سرے سے بیان ہے یہ سابقاں دو طلاق یا ایک طلاق سے متعلق ہے اور اس پر اہل سنت مفسرین کا اتفاق ہے پس جبکہ تم طلاق دے چکے عورتوں کو فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا اور وہ پہنچنے لگی اپنی عزتوں کو ظاہر ہے یہ ایک اور دو میں ہو سکتا ہے فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ پس روک لو ان کو دستور کے مطابق اَوْسَرِّحُونَّ بِمَعْرُوفِ یا رخصت کرلو ان کو دستور کے مطابق اب بات سنو ذہین طالب علم پوچھے گا کہ یہی بات تو دو کے بعد ہو گئی تھی فَأَمْسَاقُمْ بِمَعْرُوفِ اَوْتَسْرِحُمْ بِمَعْرُوفِ تَلَمَا مُتَوَجْهِ رہے اشکال یہ ہے کہ یہ بات تو پہلے ہو چکی تھی دوبارہ کیوں آئیں جواب یہ ہے کہ دو کے بعد تیسری طلاق کی نہائیت سخص ہزائی اب یہ ایک خیال تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ دو کے بعد تین طلاق ہی واقع ہوگی اور تو حرم ہے تین طلاق نہ پسندید آئے دو کے بعد رکھنا یہ پسندید آئے پہلے نفس حکم تھا اب فضل الحکم ہے حکم کی فضیلت کا بیان ہے فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ اَوْسَرِّهُهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا رخصت کرو ان کو دستور کے مطابق وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور اگل ان کو اور نہ روکو ان عورتوں کو دراراں ذرہ دے کر لِتَعْتَدُوكِ تُمْ زیادتی کر بیٹھو کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہن کو اور بیٹی کو اس نے کیوں یہ طلاق دی بس طلاق دینے کے بعد رجوع کی حاجت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں اگر میاں بیوی دوبارہ رضا مندو اور طلاق بھی تین نہیں ہے ایک یا دو ہے تو پھر روک لینا یہ ضرر دینا ہے عذیت پہنچانی ہے وَمَنْ يَفْعَالِ ذَلِكَا جو کوئی ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَا وہ ظلم کرے گا اپنے ساتھ وَلَا تَتَّخِذُو آیَاتِ اللَّهِ حُزْوَا اور نہیں بناو اللہ کی آیتوں کو حسی وزار وَسْكُرُوا نَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو احسان اللہ کا تم پر وَمَانْ ذَلَا لَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور وہ جو تارہ اللہ نے تم پر قرآن و سنت یعیزكم بھی سمجھاتے تم کو اس سے فَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ صَدَرُ وَعَلَمُ جَانْ لُو عَنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِي بے شک اللہ تعالی ہر چیز جاننے والے